آج میں آپ سے مشروم بنانے کا بہت آسان طریقہ شیئر کر رہی ہوں بہت آسان ریسپی ہے آپ فٹا فٹ سے بنا پائیں گے اور آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند بھی آئے گی کیونکہ کوئی تام جام نہیں ہے فٹا فٹا بھی سے بس پانچ میٹ میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو ایسا طریقہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو اس لئے بناتے ہیں تو اتنی آسان ریسپی ہے کہ اسے ویگنرس بھی بنا سکتے ہیں اور پہلی بار میں ہی آپ کی ریسپی بہت ہی شاندار بنے گی ہی ایوریون ویلکم بیک تو مائی چینل میں ہوں پڑھنا تو یہاں پہ دیکھئے میں نے لیے مشرووم اور مٹر لیے ساتھ ہی دو ٹماٹر لیے ہیں اور ساتھ سے آٹھ لیسن کی کلیاں ہیں اور ایک پیاج ہے تو دو ہری میرچے لیے ہیں تو یہاں پہ جو مشرووم میں نا اسے میں نے اچھے سے پہلے دھول لیا ہے اس کے بعد میں نے اسے نمک والے پانی میں بوائل کر لیا ہے تو بس یہاں پہ مشرووم کو ہمیں دو میٹ کے لیے نمک کے ساتھ بوائل کر لینا ہے مطلب نمک والے پانی میں اسے بوائل ضرور کر لیں تو اب ہم اسے اس طرح سے کٹ کریں گے تو یہاں پہ بوائل کرنے سے پہلے مشرووم کا کلر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے وائٹ کلر کر ہوتی ہے لیکن اس کے بعد تھوڑا سا اس طرح سے کلر ہو جاتا ہے تو اسے ہم دو پیسے میں کٹ کریں گے اگر آپ چار پیسے میں کٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چار پیسے میں کٹ کر لیں تو یہاں پہ دیکھیں مشرووم کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور ابھی ہم ٹماٹروں کو کٹ کریں گے تو ٹماٹر کو میں نے اس طرح سے دیکھئے گول سلائس میں کٹ کیا ہے تو آپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہے یہ ریسپی بنانے کا تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ یہ جرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں اپنی سٹی اور اپنا نام مجھے جرور بتائیں تو یہاں پہ دو ٹماٹر کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور ٹماٹر لال ہوں گے تو آپ کی ریسپی بہت ہی اچھی بنے گی تو آج کی ریسپی میں نہ ہی آپ کو گرینڈ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو فائن چاپ کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی چیز فٹا فٹ سے آپ اسے رفلی چاپ کر کے ڈال سکتے ہیں اور آپ کی جو ریسپی ہے منٹوں میں بن جائے گی تو ابھی ہم لیں گے یہاں پہ ککر اور ککر میں میں نے ایڈ کیا ہے جیرے کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ پیاج آئٹ کریں گے تو پیاج کو میں نے دیکھئے اس طرح سے چاپ کر لیا ہے بہت زیادہ میں نے اسے چھوٹا چھوٹا نہیں کٹ کیا ہے اسی طرح سے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں لہسن اور ادھرک کا پیشٹ آئٹ کریں گے اور یہاں پہ ان مسالوں کو ہمیں بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آگے بھی ہم اس کو بھونیں گے تو یہاں پہ ادھر گلیسون کا پیشٹ آئٹ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے تو یہاں پہ ان مسالوں کو ہمیں تھوڑی دیر بھوننا ہے جب تک ان کا کچھاپن نکلنا جائے تو آج کی ریسپی بہت ہی آسان ہے اور ککر میں بنے گی جو کی بہت ہی جلدی بن جائے گی اور پوئی ریسپی کو آپ فالو کریں گے تو آپ اس طرح سے مشروب بنا پائیں گے تو اب ہی ہم اس میں آئٹ کریں گے مشروب تو پیاش کا کلر ہمارا بہت زیادہ ڈارک نہیں ہوا ہے تھوڑا سا کچھاپن نکل گیا ہے ویسے میں نے مشروب کو ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں ہی ایڈ کریں گے مطر اور ہری مرچیں اور ساتھ میں ہی ٹیماتر ڈال دیں گے اور ان سبجیوں کو ہمیں فرائی کرنا ہے تو انہیں ہمیں بس تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ سبجیاں تھوڑی سی سوپٹ ہو جائیں اور مشروب بھی فرائی ہو جائے تو یہ آسان طریقہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں تو ابھی جب تک ہماری سبجیاں فرائی ہو رہی ہیں تب تک میں نے یہاں پہ لیا ہے قریب آدھا گپ دہی اور دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے اسی میں ہم ایٹ کریں گے جیرہ پاوڈر ایک چمس دھنیا پاوڈر اور آدھا چمس مرچ پاوڈر اور آدھا چمس سے تھوڑا سا جیادہ حلدی پاوڈر اور تھوڑا سا میں نے لیا ہے گرم مسالہ اور قریب آدھا چمس سے تھوڑا جیادہ لیا ہے کشمیری مرچ پاوڈر اور تھوڑا سا اس میں دھنیا ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے ہم مکس کریں گے میری پچھلی ویڈیو کا تھینکیو جاتا ہے مدھو چندیگر سے ہیں دلی پریتم پورا سے ہیں جگدیس پرساد اور علیگر سے ہیں ریتا یادب نیرنکار مشرا بہراج سے اور کسوم ہیماشل پردیس سے تو ابھی ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی اور پانی ڈال کے بھی ہم اس کو تھوڑا سا میس کریں گے تاکہ اس کی جو کنسٹنسی ہے تھوڑی سی پتلی ہو جائے تو یہاں پہ ہمیں اس کو اچھے سے میس کر لینا ہے اور دہی یہاں پہ بہت زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے تو ادھر دیکھئے سبجیاں بھی ہماری ستے سے فرائی ہو گئی ہیں قریب دو سے تین میٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں نا ٹاماٹر بھی سوپٹ ہو گئے ہیں اور مشروب بھی تھوڑی سی فرائی ہو گئی ہے تو بس اسے میں نے اتنا ہی فرائی کیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہمارا یہ دہی والا پیسٹ تو دہی مسالے والا پیسٹ اچھے سے اس میں مکس کریں گے اور یہاں پہ دہی ہے اسی لیے اس کو کنٹینیو چلاتے رہنا ہے تاکہ دہی پھٹے نہ اور اچھے سے اس کو ہم چلاتے رہیں گے جب تک اس میں اچھے سے بلبلے نہ آنے لگیں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی تو تھوڑا پانی ہمیں یہاں پہ ایٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ہمیں گرم پانی ہی ایٹ کرنا ہے تو بس یہاں پہ جتنی ہمیں اس میں گریوی چاہیے اسی کے گوارڈنگ ہم پانی ایٹ کریں گے تو ابھی دیکھیں اس میں اچھے سے بوائل بھی آ گیا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کسوری میتھی اور پانی آپ چاہیں تو اپنے گوارڈنگ تھوڑا سا اور بڑھا سکتے ہیں تو ابھی ہم اس میں کسوری میتھی ایڈ کریں گے کسوری میتھی کا ٹیسٹ اس میں کافی اچھا لگتا ہے تو میں نے بھی تھوڑا پانی اور ایڈ کر دیا اس میں اور ساتھ میں ہی ایڈ کریں گے اس میں نمک تو یہاں پہ آپ اپنے اکورڈنگ اس میں نمک ایڈ کریں مطلب ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور اب ہم اسے ڈھک دیں گے ڈھکنے کے بعد ہمیں اس میں ایک ویسن لگانی ہے ایک ویسل یا پھر آپ دو لگائیں ترنت کھول دیں ایک لگائیں تو جب اس کا جو پریسر ہے ریلیز ہو جائے تب کھولیں تو یہاں پہ دیکھئے میں نے یہاں پہ ایک ویسل لگائی ہے اور اس کے بعد جب اس کا پریسر نکل گیا ہے تب میں نے اسے اوپن کیا ہے اور یہاں پہ دیکھئے بہت ہی تیشتی بہت ہی ادھا سوادشت ہماری مطر مسروم کی سبجی بنی ہے اس میں اٹھ کر دیجئے ہرہ دھنیا اور بس آپ اسے پانسے ساتھ میٹ میں فٹا فٹ بنا کے تیار کر سکتے ہیں گریبی آپ کم جادہ کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ سے پہلے بتایا تو بس اسے بنائیے انجوائی کیجئے روٹی رائس یا پھر پوری پراتھا کسی کے ساتھ بھی یہ بہت ہی تیشتی ہے تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے جلدواجی میں کچھ برانا چاہتے ہیں تو آپ اسے سی پی کو ٹرائی کریں بہت ہی جلدی بنے گی ایک دمیونک ریسپی ہے اور سواد ایسا آئے گا کہ آپ نے کبھی بھی اس طرح سے بنائی نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی اس طرح سے کھائی ہوگی تو ایک بات جرور بنائیں اور مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو جرور پسند آئے گی تو بنائیں کھائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ تو پلیچ میرے فیس بک پیچ کو بھی فالو کریں لائک کریں اور وہاں پہ بھی آپ کو ہر دن کی ویڈیو ملیں گی تو بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے دیکھیں نا کتنی شاندال لگ رہی ہے اور جو بھی دیکھے گا نا کھانے کا من کرے گا کیونکہ ہی اتنی لا جواب یہ تو آپ اسے ایک بار جرور بنائیں میرے کہنے پر تو میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تھنکس فر وچنگ با بائی